نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائشن دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کرونا سے بچنے کے کیا اپائے ہے کیا اس کے لیے کوئی ویکچن بنی ہے یا نہیں بنی ہے اس بارے میں آپ کو سمپون جان کر دوں گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سن رو دیکھ کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر آپ سبسکرائب کریں باج میں ایک بیل ہے اسے بھی دبایاں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں بھی ضرور شیئر کریں فیس بوک واتس اپ انسٹاگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں کرونا جہاں دوستو آج بھاک نہیں بلکہ پوری دنیا میں کرونا کا کہار چھایا ہوا ہے ہر دیش پرسان ہے اس سے تو ہم کس طرح سے اس سے بس سکتے ہیں اس بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اسے ہم جو ہے کئی طریقے سے آپ اس میں سے آپ جو ہیں بچنے کے اپائیں نکال سکتے ہیں مکھے روپ سے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جو وشو سواست سنگٹھن نے اپنی لسٹ میں جاری کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے دن میں کئی بار سابون سے ہاتھ دھوئے جب بھی باہر سے آتے ہیں تو پورا کپڑا جو ہے جو بھی ہے آپ کا پورا کپڑا دھونے ڈالے اس کے بعد آپ پہلے اس کے بعد خود نہائیں جن جن چیزوں کو چھوئے انہیں سب کو رمال سے ساف کرے پہلی بات دوسری بات جو بھی پیسہ آیا ہے اس کو کسی کٹورے میں الگ رکھ دیں تاکہ جب باہر جب سامان لینے جائے تو وہی پیسہ آپ لے کر جائے تو اس بات کا آپ جہان رکھیں تو آپ جو ہے جتنے بھی بار جہاں بھی جائیں کسی کو بھی کوشش کریں کہ نہ چھوئے جیسے لفٹ میں جاتے ہیں تو لفٹ کی بٹن اگر دبانا بھی ہے تو کوئی پیپر لے لے یا پھر ہینڈ گلپس پہن لے یا اس سے جو ہے لفٹ کی بٹن کوئی بھی ایسی چیز کو چھوئے نہیں تو اگر آپ چھوٹے بھی ہیں تو جو ہے جو ہے ہینڈ واس سے آپ ہاتھ دھولے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے یہ پھیلے گا نہیں دوسرا اپنے ہاتھ اور ناک اور آک کان ایسی جگہ میں جو ہے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھیں اکثر لوگ اپنے ہاتھ کو ناک کیوں گی ناک میں ڈال دیتے ہیں موہ میں ڈالتے ہیں آنکھوں میں ٹچ کرتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو کہ یہ بیماری بہت جلی پھل جاتی ہے تو اس کے لیے یہی جو ہے آپ کو سادھانی رکھنی ہے کہ اپنے ہاتھ کو آک اور ناک اور موہ میں نہیں چھونا ہے تیسری اپنے اور اپنے پریوار کی امنٹی کو برقرار رکھنے والی چیزوں کا سیون کریں جیسے کہ میں ہمیشہ سے بتاتے آیا رہا ہوں میرے میں نے کئی بار پروگرام بنایا ہے امنٹی سسٹم کیسے مضبوط کیسے کرے تو میں سنگ چھت میں کہنا چاہوں گا کہ امنٹی سسٹم بڑھانے کے لیے سب سے ضروری ہے آپ اپنے خانمان میں صدار لائے ایسی چیزیں کہیں جس سے آپ کی امنٹی سسٹم مضبوط ہو میں ایک چھوٹی سے جو ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیم کی گولی ہوتی ہے یا نیم کا پتہ ہوتا ہے یا نیم کا پانی ہوتا ہے اس کو پیئیں تھوڑا سا پرتی دن پیئیں اس سے آپ کی اندر امنٹی سسٹم تو بڑھے گی ہی ساتھ میں آپ کا کھون بھی صاف ہوگا تو اس بات کو ضرور دھیان رکھیں اور ہو سکے تو ڈاکٹر کی صلاح اگر کیونکہ اب ڈاکٹر تو ہے نہیں پھر بھی میں نے آپ کو بولا ہے تو جن لوگوں کو سردکھا سی ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے نیم تو اور طریقے سے امنٹی سسٹم کو مضبوط کیا جا سکتا ہے کھان پان میں اگر اچھا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے امنٹی سسٹم مضبوط ہوگا چوتھی بات خاصتے اور چھکتے سمیں اپنے مو اور ناک کو اچھی طرح سے ڈھک لے یا دوستو ڈسپوزل پیپر ہوتا ہے اس سے آپ جب بھی آپ کو چھک آئے یا سردی ہو یا جھکام ہو یا چھک رہے ہو تو اس کو استعمال کریں تاکہ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ پھیک سکیں اگر وہ اب لیول نہیں ہے تو اپنے رمال کو لے جیسی آپ کو خاصی آتی ہے یا چھک آتی ہے تو ترنت رمال کو اپنے ناک کے مو میں رکھیں اور اسے جو ہے کوشش کریں کہ دن میں دو سے تین بار جو ہے آپ اپنے رمال کو بدل لے اور دھوک دھوک کے پھر یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں آپ کی جو ہے آپ کو جو ہے جب بھی چھک آئے یا آپ کے ناک سے پانی بہ رہا ہو یا آپ کو خاصی آ رہی ہو تو آپ سامنے ایک رمال رکھ لیں جس سے کسی اور کو نہ کسی اور کو پھیلے نہ پہلی بات دوسری بات کسی اور جگہ میں پھیلی ہوئی ہے تو وہ اسی کے مادہم سے بہت جلی جو ہے کرونا جو ہے وہ جو ہے بہت جلی جو ہے ایسے ہی جو ہے آپ کو پکڑ لے گا تو اس بات کا دھیان رکھیں ایک بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو کو رونا ہو جاتا ہے ان کا غلط سخنے لگتا ہے پیاس ان کو بہت لگتی ہے اور آپ سب ہی لوگوں سے نیویدن ہیں کہ جب بھی ابھی جو ہے اس تھیتی جو دیکھتے ہوئے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوا کہ ترل چیزوں کا استعمال کریں زیادہ پانی پیئے خوب ریسٹ کریں یہ سب چیزیں عام ہیں اس سب کو کرنا ہے اگر آپ کی خاصی بکار اور جکھام اگر آسانی سے چھوٹی موٹی گلی سے نہیں جا رہے تو ترنت ڈاکٹر کی سمپرک میں جائے کیونکہ اس سے کیا ہوگا ڈاکٹر کی سمپرک میں جانے سے پہلے ہی اسٹیج میں آپ کا جو ہے اس اردی خاصی ڈاکٹر ٹھیک کر دیں گے کیونکہ جو ہے یہ جب نیمونیا ہو جاتا ہے تب یہ کرونا کا رکھ دھارن کر لیتا ہے تو کوشش کریں کی ڈاکٹر سے سمپرک جتنے جلی ہو سکے کریں سانس کی کسی بھی تکلیب سے سنکرونٹ مریض کے قریب جانے سے بچے جس کو بھی سانس سے سمبند جو بیماری ہے اس کے قریب نہ جائے اگر جانا بھی اگر بہت ضروری پڑتا ہے تو ماس لگائیں ہینڈ کلوز پہنیں اور پھر ان سے ملیں اس بات کا ذیان رکھیں کسی سنکرونٹ ویکتی کے سمپک میں آنے کے بعد پالتو یا جنگلی جانوار سے دور رہیں جہاں دوستو اگر کوئی سنکرونٹ ہو گیا ہے تو اسے اپنے کوئی بھی جانوارے چاہے وہ گائے ہو یا کتہ ہو یا بلی ہو یا توتہ ہو جو بھی ہے ان کسی سے بھی جو ہے وہ سمپک نہ کریں کچھا یا ادھا پکا ماس کھانے سے بچیں یا دوستو کچھا ماس نہ کھائیں اور آدھا پکا بھی نہ کھائیں اگر کھانے کی اگر بہت زیادہ اچھا ہے تو بہت زیادہ پکائیں اور پھر کھائیں کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ نہ کھائیں لیکن پھر بھی اگر جو لوگ نہیں رہ سکتے وہ کھائیں اور جن لوگوں کو یہ سنکرونٹ ہو گیا انہیں کیا کرنا وہ میں آگے کہ آپ کو بتاؤں گا نیویت روپ سے صاف صفائی کا دھیان رکھنا ہے آپ کو گھر میں پوچھا لگاتے رہیں ڈیٹول فنائل اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جسے آپ ہمیشہ صفائی کرتے رہیں باہر کی جو بھی چپل جوتے جو بھی آپ باہر جا رہے ہیں اور آ رہے تو باہر بھی رکھیں گھر کے اندر نہ لائے اور گھر میں اندر گھسنے سے پہلے نہا لیں اگر بخار اور خاصی زیادہ ہو رہی ہے تو پرہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی یادرہ نہ کرے کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی سکرمیت ہو سکتا ہے یا کسی اور کا کوئی اور بھی گلسیت ہو تو آپ دیمار پڑھ سکتے ہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہو تب ہی آپ جائیں انیتھا نہ نکلے بہت دھیان رکھیں دوستو یہ ایک بہت بڑی مہام آری ہے جو پوری دنیا میں چھائے ہوئی اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم خود بچے رہیں تو اس کے لیے یہ جروری ہے اور جس کو جو بھی ویکٹری جو سکرمیت ہو گیا اسے کیا کرنا وہ بتا دوں وہ اپنے پریوار میں رہے لیکن الگ رہے اپنا کپڑا الگ رکھے اپنے جو ہے کھانے پینے کے سامان سب الگ رکھیں چھوئے نا کوشش کرنے دور رہے خوب ساری نیند لیں گرم پانی سے نہائیں اور جو ہے اپنے سارے کپڑوں کو جادہ زیادہ بار جو ہے جب بھی پہنے کوشش کریں کہ دن میں دو سے تین بار چینج کر لے سردی خاصی ہو رہی ہے تو اور اپنے امنیٹی سسٹم کو بڑھائے اور خوب بڑیا کھا ہے خوب گہری نیند لیں اس سے آپ بلکل جلی ٹھیک ہو جائیں گے یہ جو سکرمیت ہے ان کو گھمرانی کی ضرورت نہیں ہے اچھا خانبان سے امنیٹی سسٹم مضبوط ہو جائیں گے اور آپ اس بیماری سے آسانی سے لڑے سکتے ہیں اور جو ہے جو بھی گھر کے سدستے وہ تھوڑا سا پرہیس کریں اور جنہیں بیماری ہیں وہ بھی پرہیس کریں کہ ان کی وجہ سے گھر کا کوئی اور سدستے بیمار نہ ہو اس بات کا دھیان رکھیں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کرونا کا ابھی تک کہ کوئی بھی جو ہے ٹیکہ یا کوئی دوائی ابھی تک بھنی نہیں ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ جو ہے ساف رہیں کئی بار سابون سے ہاتھ دھویں ڈیٹول سے ہاتھ دھویں جو بھی ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا جو ہے سابون آپ لے سکتے ہیں ڈیٹول کے استعمال کر سکتے ہیں گرم پانی سے نہ آئے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے آپ اس بیماری سے بچے رہیں گے تو آپ کو کرنا یہی ہے دوستو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں سوست اور کرونا سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ کو کرونا ہو گیا ہے تو آپ اس طرح سے آسانی سے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جنہیں کرونا ہو گیا وہ کھانے پینے میں ترل چیزوں کا استعمال کریں گلہ سکھنے نہ دیں زر زر ماترہ میں ترل چیزوں کا سیون کریں گرم پانی لے میں بار بار کہنا چاہوں گا دوستو یہ بہت ہی ایسی بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی بھی ٹیکہ نہیں بنا ہے تو آپ اپنی سرکشہ کر کے ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو ایک تو یہ میں کہنا چاہوں گا کی جو ہے آپ کبھی بھی باہر جائے کہیں بھی جائے تو جو ہے social distance ضرور رکھیں ایک میٹر کی جو ہے دوری رکھیں کسی سے بھی ملے تو باتچیت بھی کرے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو تو گھر میں اگر کسی کرو نہ ہو گیا تو اس سے بھی ایک فٹ کی دوری یا ایک میٹر جی ہاں دوستو ایک فٹ نہیں ایک میٹر جو قریب تین ساڑھے تین فٹ کا ہوتا ہے تو ایک میٹر کی دوری آپ کو رکھنی ہے اور پھر اس سے آپ باتچیت کیجئے کھانا دیجئے کھانا کھائیے باتچیت کی جو بھی کرنا چاہیں آپ نورمل رہ سکتے ہیں تو اتنی دوری اوشش بنا کے رکھیں اس کی کوئی بھی چیز کو چھو ہی یا آپ کہیں بھی باہر جا رہے تو کوئی بھی ساو دھانی رکھیں چھونے چھانے سے بہت جلدی بیماری پیلتی ہے امیت کرتا ہوں میں نے آپ کو جو جانکاری دیئے وہ ضرور اچھے لگے ہوگی اگر آپ کو بہت زیادہ اگر سردیکھان سے جھکا ماری ہے تو ترنت آپ ڈاکٹر کے سمپرک میں جائے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا تو آپ ڈاکٹر کے سمپرک میں جائے اور ڈاکٹر اسے سرا لے تو امیت کرتا ہوں جانکاری ضرور اچھے لگے ہوگی